ملک کی خوصورت آوازے بھی یہاں پر جمع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ممبر شریف پر سگدی تشریف فرما ہے اور آپ نے اسی مجلس میں لگاتا اور دو مطلبے سگدی کے وارد مخدوم اولاد سرکار امام حسین امام الواصلین سگدنا شاہ شیخ احمد الفتہ الفرد بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگوں نے بڑے سگدی کی زیارت کی ہے ذرا ہاتھوں گڑا کے بتائیں ماشاءاللہ سگدی کے والد مخدوم کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ ذرا محبت سے گئنے سبحان اللہ دل سے بنے دل سے بنے عام شبحان اللہ اضرات یہ رب کی برضی ہے مشیعت پرورتگار عالم ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے زمین و آسمان کا نظام وہ سمد ہو کر کے چلا رہا ہے الحمدلہ جیسے چاہے وہ اپنی حیو کی صفت کو ظاہر کرے اور جیسے چاہے وہ اپنی ممید کی صفت کو ظاہر کرے ابھی تقریباً آٹھ دن پہلے نو دن پہلے بغدہ شریف میں سگدی ہندوستان میں تشریف لائے تھے پدرہ بیس دن ہوئے ادرامان تشریف لائے ہوئے سرکار غریب نواز کے ملک میں تشریف لائے ہوئے اور اچانک خبرائی بغدہ شریف سے کہ یہ بڑے سگدی کا انتقال ہوگا ہے شاید اس کرن کے ذریعے سے آپ کو یہ خبر موصول ہوئی ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ فرماتے ہیں سگدی کی رب کی مرضی ہے کہ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہو کر کے ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ تنہائی مروتے بھی بہت ہیں اور عشر اسورہ تاریخ کو بغدہ شریف سے گدی کو واپس جانا بھی ہے معلوم ہے غدای قسم ظاہری طور پر تو ان کی آنکھ میں پروشنی نظر نہیں آتی لیکن ایسا بھی کہا گیا نا کہ ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا آنکھیں تھی منت آپ کا دیدار ہو گیا بلکہ دیدار کیا ہوتا تھا وہ دیدار کرانے والوں کے قاتلے کی تعداد میں اضافتے کا سمب بن گئے تھے ان کی وجہ سے لوگ حضور کا دیدار کر رہے تھے اپنے وقت کے بہت بڑے بلیے کامل تھے جن کا انتقال پر منال ہوا ہے آپ میں انتقال سے تقریباً دھائی تھی گھنٹا پہلے سگدی کی والد مخدومہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا تقریباً ساڑھے گیارہ یا بارہ بجے فرمایا کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا سمجھ رہے آپ آج میرا انتقال ہو جائے گا پریشان مت ہونا تو ان کا کہا کہ نہیں اللہ آپ کو طبیل عمروں سے نوازے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے میرا انتقال ہو جائے تو کرخ جس محلے میں سگدی رہتے ہیں کرخ فرمایا کہ قریب میں مسجد ہے مجھے غسل جا کے اس مسجد میں دینا اور پھر میرے جنازے کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے جا میرے جنازے کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے جانا تھا